حیدرباد میں فلاحی تنظیم کے جانب سے سیلاب متاثرہ خاندانوں میں 25 ہزار روپے نقض تقسیم کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد کے گئی ہے تقریب کا حوال بتا رہے ہیں شاہزیف شیخ اپنی اس رپورٹ میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے کوشان فلاحی تنظیم کی جانب سے حیدرباد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سیلاب متاثرہ خاندانوں میں 25 ہزار روپے نقض تقسیم کیے گئے جو یہاں پہ بارش سے متاثر ہوئے ہیں اور سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں جنگ روزگار ختم ہو گیا ہے یا کوئی بیوہ وغیرہ ہیں تو ایسے لوگوں میں ہم 335 لوگوں کو کیش دے رہے ہیں 50 ہزار روپے پہلے مرحلے میں ہم نے 25 ہزار روپے دیئے تھے ابھی دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تو اس میں بھی ہم 25 ہزار دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے لئے کوئی نہ کوئی گندم اور باقی چیزیں جو نہ وہ کر سکیں اس سے پہلے تنظیم کی جانت سے 800 خاندانوں میں ذرعی اشیاء اور ایگری کلچرل ٹولز فراہم کیے گئے جبکہ 335 خاندانوں میں 50 ہزار روپے نقض بھی تقسیم کیے گئے تھے فلاہی تنظیم کے ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر ممتاز بشیر بھٹی کا کہنا تھا کہ رقم تقسیم کرنے کا مقصد سیلاب میں جن کے گھر اور زرعی زمینیں تباہ ہوئی ہیں وہ دوبارہ بحال ہو سکیں کیمرو میں ناصف بندھانی کے ساتھ شازیب شیخ میٹرو ون نیوز حدراباد